بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کنٹری نیوز کے ساتھ میں حدانش ملے کائی نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز پر وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ عمران خان سپورٹ کے باوجود بری طرح ناکام ہوئے انہوں نے کہا کہ گیس اور بجلی کے معاملے میں بدترین غفلت کی گئی سی پیک کا جنازہ نکال دیا گیا چین کو ناراض کیا چینی وزیراعظم نے آئی ایم ایپ سے کہا پاکستان بھائی ہے ساتھ نہیں چھوڑیں گے عالمی مالیاتی ادارہ بھی پاکستان کا ساتھ دے عمران خان سے پی ٹی آئی لیڈرشپ کی ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آگئے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے پنجاب اور مرکزی لیڈرشپ کو پنجاب اسمبلی کی تحلیل سے متعلق حتمی فیصلے سے اگاہ کر دیا قومی احتساب بیورو ترامیم کے خلاف عمران خان کی درخواست سرپریم کورٹ میں سماد کے لیے مقرر کر لی گئی چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر اطاب اندیال کی سربراہی میں تین رکنی بینچ دس جنوری کو سماد کرے گا آئندہ سماد پر وفاقی حکومت کے وکیل مخدوم علی خان دلائل کا آغاز کریں گے آرمی چیف جنرل آسم منیر کی سعودی فوج کے چیف آف جنرل سٹاف جنرل فیاض الرویلی سے ملاقات ہوئی ہے ملاقات میں پاک سعودی دفاعی اور فوجی تعاون کا جائزہ لیا گیا سابق وزیر آزم عمران خان کہتے ہیں کہ انہیں سلمان تاثیر کی طرح قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا اور قتل کر کے مذہبی انتہا پسندی کا رنگ دینے کی سازش کی گئی تھی گورنر پنجاب بلیگر رحمان کا کہنا ہے کہ وزیر آلہ پنجاب کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا یہ ایک آئینی تقاضہ ہے ڈیفارڈ کرنے کا جھوٹا پروپیگنڈا کرنے والوں کو ندامت کا سامنا کرنا پڑے گا اداروں کے خلاف بغاوت پر اکسانے کے کیس میں شہباز گل سمیت ملزموں پر ایک مرتبہ پھر فرد جرم آئد نہ کی جا سکی عدالت نے بیس جنوری کی نئی تاریخ مقرر کر دی وفاقی وزیر برائم احولیاتی تبدیلی شیری رحمان کہتی ہیں عمران خان ہر نئے دین اپنے پرانے بیان سے یوٹن لیتے ہیں الزام تراشی اور گالم کلوج کر کے ریائتیں لینے کا دور اب گزر چکا سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ جنیوہ میں سلاب زدگان کی امداد کی بجائے شریف پرادران اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کریں گے کراچی کے بلدیاتی الیکشن میں تاخیر نہیں ہو سکتی چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ نے کہا کہ الیکشن گھرانا الیکشن کمیشن کی زباداری ہے اور کراچی کے بلدیاتی الیکشن میں تاخیر نہیں ہو سکتی حکومت نے دینی مدارس کے بینک اکاؤنٹس کھولنے پر غیل اعلانیاں پابندی ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا کراچی سے خیبرتہ کاٹے کی قیمتیں آؤٹ آف کنٹرول ہو گئیں جس سے روٹی بھی عوام کی پہنچ سے دور ہونے لگی اب تک لی اتنا ہی مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں کنٹری نیو